بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومن وآلہ اما بعد معزز سامعین کرام توحید کے اقسام میں سے دوسری قسم توحید ربوبیت کی ہے یعنی ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہر چیز کا تنہا خالق مالک اور مدبر ہے تمام امور جیسے رزق عطا کرنا بارش نازل کرنا دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلنا وغیرہ ان سب چیزوں کی تدبیر صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی کرنے والا ہے رب العالمین فرماتے ہیں اللہ اللہ خلقکم ثم رزقکم اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا ثم یمیتکم ثم یحییکم پھر تم کو موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا اہل من شرکائیکم من یفعل من ذالکم من شیئ کیا وہ شریک جن کو تم اللہ سبحانہ وتعالی کی علاوہ شریک بناتے ہو جن کو تم اللہ سبحانہ وتعالی کی علاوہ پکارتے ہو ان میں سے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے سبحانہ وتعالی عمّا یشریکون اللہ پاک ہے بلند ہے ان شریکوں کی شرکت سے جن کو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ساتھ شریک بناتے ہیں تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحت دینے والا شفاہ دینے والا حاجت کو پورا کرنے والا اسی طرح رزق عطا کرنے والا مشکل کو شاہ حاجت روا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے اور توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللَّهِ مَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللَّا 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 بِال